اچھا جی آپ کو ایک بڑے مزے کی انٹریسٹنگ بات بتاتے ہیں کہ آپ نے دہلی کی شاہی مسجد کے بارے میں سنا ہوگا جو مغل بادشاہوں نے بنائی تھی اور وہ بہت خوبصورت اور بہت بڑی مسجد تھی کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مسجد بنائی گئی جو بالکل اس کی ریپلکا تھی اس کی نکل تھی چھوٹے پہ مانے پہ وہ آپ جانتے ہیں وہ کہاں ہے وہ چترال میں ہے یہ ہے وہ مسجد جو بالکل دہلی کی مسجد کے موڈل پہ بنائی گئی اس کو بنانے والے تھے یہاں کے جو والی تھے جو یہاں کے رولر تھے سر شجاہ الملک مہتر ان کا نام تھا اور انہوں نے کیا کیا کہ انہیں انیس سو انیس میں جب وہ یہاں کے رولر تھے یہ خیال آیا کہ بالکل دہلی کی جامعہ مسجد کے سٹائل پہ جو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی نشانی ہے ایک مسجد ان کے یہاں چترال میں بھی ہونی چاہیے تو انہوں نے کاری گھروں کو خاص طور پہ دہلی سے چترال بلایا یعنی دہلی میں انہوں نے سٹڈی کیا کہ ایکزیکلی اس کا نقشہ کیسا ہے کیسا ڈیزائن ہے مہرابے کیسی ہیں اور نقش نگار کیسے بنے ہیں اور اس کے بعد ان ماہرین کو کنسٹرکشن کے ماہرین کو یہاں بلایا اور یہاں پانچ سال کے عرصے میں ان ماہرین نے یہ مسجد بنائی جس کا یہ ڈیزائن بالکل دہلی کی جامعہ مسجد والا ہے اچھا اس میں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جو دو زبانیں یہ ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ دو زبانیں ہمیشہ مسلمانوں کے انڈیا پاکستان کے مسلمانوں میں تقریباً سب کو آتی تھی اور سب ان دو زبانوں کو سمجھتے تھے اور وہ ڈومیننٹ تھی اور وہ تھی عربک اور فارسی اب اس مسجد کی انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اس کے رائٹ سائٹ پہ دو شیر لکھے ہیں ایک وہاں پہ اور ایک اس کے ساتھ یہاں پہ یہ دونوں شیر فارسی میں عربی میں لکھے ہوئے ہیں عربی کے شیر ہیں اور پھر یہ بیچ میں فارسی کا ایک قطع لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ دو چیزیں جو ہیں یہ فارسی میں لکھی ہوئی ہیں کہ روز محشر جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ہم ہندوستان پاکستان کے علاقے کے لوگ مسلم ورلڈ سے لنک تھے دو زبانوں کی وجہ سے ایک عربک اور ایک فارسی اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ اس میں جو ایک فرق وہ لے کے آئے ہیں وہ اس کی چھت کا ہے ظاہر ہے دہلی میں چھت جو ہے وہ بالکل سیدھی ہے اور یہاں پہ وہ سلانٹنگ پوزیشن میں ہے کیونکہ یہاں برف باری ہوتی ہے باقی جو پلرز ہیں جو گمبد ہیں اور باہر کا جو ڈیزائن ہے آرکیٹیکٹ ہے وہ وہی ہے جو دہلی کی جامعہ مسجد کا ہے دیکھئے یہ شاہی مسجد چترال کی شاہی مسجد کی آؤٹسائیڈ ہے یہ اس کی خوبصورت محراب ہے یہ اس کا سارا آوٹر ویو ہے دیکھئے کتنا خوبصورت باغ ہے بائی دیوے یہ بالکل ہمارے پیچھے ادھر والی سوات کا گھر ہے پیلس ہے بلکہ تو دیکھئے انہوں نے پیلس بنایا اپنی رہائشگہ بنائی اور یہ خوبصورت درخت جو ہیں چنار کے کہلاتے ہیں ان کے بیچ میں ان کی ریزیڈنسی ہے جو نظر نہیں آرہی اور انیس سو انیس میں انہوں نے ساتھ ہی اس جگہ پہ ایک شاہی خوبصورت مسجد بنائی تاکہ عوام جو ہیں چترال کے لوگ جو ہیں وہ خوبصورت جگہ پہ اچھے سے نماز پڑھ سکیں اور یہ ہے لائف سکل لیڈرشپ کی جو اچھے لیڈرز ہوتے ہیں جو مسلمان اچھے لیڈر ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنی مسلمان ریائے کے لیے اپنے مسلمان جو ان کے فالورز ہوتے ہیں ان کے لیے عبادت کی جگہ بناتے ہیں کیونکہ مسلم لیڈرشپ جو ہے اس کے ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی تلقین بھی کریں خود اس کے موڈل بنیں اور اس کے لیے انہیں خوبصورت مسجد بلکہ ہر علاقے میں مسجد بھی پروائیڈ کریں تاکہ مسلمان تسلی سے نماز پڑھ سکیں اور یہ ہے لائف سکل لیڈرشپ کی شکریہ